بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربی سلائم میں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک میڈیار میں چارجنگ کو اتاؤ لوں موبائل ساتھ میں چارج پر میں نے لگایا ہوا تھا تو آپ کو چیکنگ کی متعلق میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے کہ چیکنگ ختم اور کام شروع بہت سے بھائی ابھی کام کے اوپر نگل چکے ہیں الحمدلی میں پڑھوں گا اس کے اوپر پہلے بہت سے عوام کو آپ کو پتہ ہی در کے گھروں میں بیٹھ گئی کہ بھائی ابھی کیا ہوگا کیا ہم یعنی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا پکڑے جائیں گے تو کیا بنے گا آپ انلیگل ہیں تو آپ بھائی میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا پھر وہی بات دھوڑا رہا ہوں آپ جب بھی پکڑے گئے اس میں یہ سولان فیبری والی چیکنگ کا مسئلہ نہیں تھا آپ انلیگل ہیں جب بھی پکڑے گئے آپ کو بھائی کو سفر کروا دیں گے ٹھیک ہے باقی کامیں بگیرے ایکسپائر ہیں تو کامیں رینو کریں اس کے اوپر آپ کو فائن کر کے چھوڑ دی جائے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کا سفر کروا دی ہاں بدون کفیل آپ کہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے مشکل ہے اور اس کے علاوہ سائے خاص عمل منزلی بغیرہ جو میرے بھائی ہیں اگر تو کفیل کا کام کر رکھے ہیں خود سے اچھا بہت سے بھائی میں یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کفیل کا خود سے کام کر رہے ہیں کفیل کے پاس لگے ہوئے ہیں چاہے کوئی بھی کام کر رکھے ہیں آپ کو یہ نہیں ٹینشن نہیں ہونے والی ہے کیونکہ آپ اپنے کفیل کے پاس ہے سائے خاص کے یعنی گاڑی کا کام نہیں ہے اس نے آپ کو کہیں اور کام پر لگایا وہ اپنے کفیل کے ساتھ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کفیل کے بغیر آپ سائے خاص ہیں عمل مندلی ہیں تو آپ کہیں دھیاری بغیرہ لگا رہے ہیں باہر یا کسی اور کمپنی میں کام کر رہے ہیں کوئی اور کفیل آپ کا جدہ گیا آپ تمام میں گم رہے ہیں اور وہاں پر کام بھی کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگی تو بھائی ابھی کام تو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ کام پہلے بھی شروع تھا لیکن لوگوں میں ڈر خوف تھا کہ بھائی چیکنگ ہوگی ہے ابھی کیا بنے گا ہم پکڑے گا تو کیا مسئلہ بنے گا یہ ریٹینشن تھی پہلے ابھی کے حالات پہلے کی نسبت کافی بہتر ہیں چیکنگ بغیرہ والا مسئلہ جو ہے وہ ویسے ہی ہے میں نے آپ کو ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دی ہے تقریبا تقریبا جدہ کچھ روڈز کچھ ایریاز میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کمپیٹری دکھا دیئے ہیں تو چیکنگ تو بھائی لگی رہتی ہے جب ان کا دل کرے چیکنگ لگا دیتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے جب دل کرے کسی کو بندے کو چیک کر سکتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے کاغذات اپنے آپ کو بھائی لیگل رکھیں یہی بیسٹ ہے آپ ان لیگل گھوم رکھے ہیں تو آپ کو میں پھر ہی وہی بات ہورا رہا ہوں آپ کہیں بھی پکڑے گا تو آپ کے لیے مشکل ہے تو جو میرے بھائی ابھی یہ سوچ رکھے ہیں کہ چیکنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم ابھی نکلے در کے مارے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے ان لیگل تھے ابھی کوئی مشکل نہیں ہونے والی تو وہ آپ کی سوچ ہے بھائی خود کو بلکل کلیئر کریں اپنے کامے وغیر آئیں آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے اس کو کلیئر کریں اس کے بعد کام کے اوپر نکلیں بے خوف ہو کر جائیں دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو چاہے سعودیہ کے حالات بھائی پہلے کی نسبت بہت بدل چکے ہیں ابھی بہت زیادہ سکتی ہے ان معاملات کو لے کر اور سکتی بنتی بھی ہے آپ کو پتہ ہی اس ویرس کے چلتے ہوئے زیادہ سکتی نہیں کی گئی بندوں کے اوپر تو ابھی جیسے جیسے یہ ختم ہو رہا ہے ویسے سکتی بڑھائی جا رہی کیوں کہ خود کو بھائی اپنے آپ کو آپ کیلئر کریں لیگل کریں اگر آپ ان لیگل ہیں تو جائیں اپنے وطن میں واپس جائیں جیسا کہ پاکستانیوں کو بہت سے بہت بھیجا گیا اور ابھی بھی یہ اوپشن ہے کہ آپ حروب والے جو میرے بھائی ہیں وہ شمیسی کے ثورت اپنے فنگر لگوا کر اپنے خود سے ٹکر لے کر جا سکتے ہیں